خضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی عورت ہے اس کا بڑا عجیب و غریب واقعہ اس پیاری عورت کا لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے لکھا ہے کہ یہ مشاتہ نام کی جو عورت تھی بھئی کیا نام بتائے آپ کو مشاتہ اس عورت کے بارے میں لکھا ہے یہ مشاتہ نام کی جو عورت تھی یہ فیرون کے دربار میں کام کرتی تھی بھئی فیرون تو دشمن تھا بھئی فیرون تو یہ فیرون کے دربار میں کام کرتی اور اس کا کام کیا تھا کہ فیرون کے دربار میں جتنی لڑکیاں اور فیرون کے دربار میں جتنی عورتیں سب کے بال بنانے کا کام اس کے ذمہ رکھا گیا یہ عورت کا کام یہ تھا کہ شاہی دربار کی جتنی عورتیں ہو شاہی دربار کی جتنی لڑکیاں ہو سب کے بال بنانا یہ اس عورت کا کام یہ مشاتہ کا کام تھا اب ایک مرتبہ یہی عورت جن کا نام ہم نے بتایا حضرت مشاتہ یہ فیرون کی بڑی لڑکی کا بال بنا رہی بھر کس کا بال بنا رہی فیرون کی بڑی لڑکی کا بال بنا رہی بال بناتے بناتے اس کے ہاتھ سے وہ کنگی چھوٹ گئی بھر جو کنگی ہاتھ میں ہوتی نا وہ کنگی چھوٹ گئی آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی تو ہم کہتے ہائے اللہ بھر ہماری زبان سے کیا نکلتا اے اللہ تو اسی طریقے سے اس کے ہاتھ سے وہ کنگی چھوٹی تو اس عورت کی زبان سے نکلا یا رب موسیٰ اے موسیٰ کے پروردگار کیا نکلا اے موسیٰ کے پروردگار اے موسیٰ کا رب بس یہ زبان سے نکلا وہ لڑکی تو فیرون کی لڑکی بیٹھی تھی فوراں پیچھے مڑی اور کہا کہ تُو نے کیا کہا تو حضرت مشاتہ کہا کہ میں نے کہا اے موسیٰ کا رب تو لڑکی بگڑ دئی کہا کہ رب تو میرا باپ ہے بھئی فیرون خدا ہے بھئی فیرون اور اللہ کا بھی ایک عجیب و دستور سارے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہیں بھئی سارے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہیں لیکن فیرون کو اللہ نے چار سو سال تک دنیا میں رکھا بھئی بہت لمبی عمر ملی فیرون کو کتنے سال کی ہاں ایک بات سمجھنا جب بات آئی تو بات بتا دو کہ انسانوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے بھئی ہماری عمر ہمارے نبی نے فرمایا آمار امتی ما بین ستین و سبعین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عمت جتنے ہیں ان کی عمر ساٹھ اور ستر کے درمیان کتنی فرمایا ساٹھ اور کچھ ایسے ہوں گے جو ستر کے اوپر بھی جائیں گے لیکن اکثر کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ان کی عمر ساٹھ ہوگی یا زیادہ سے زیادہ ستر تو انسانوں کی عمر کم ہوتی ہے بھئی انسانوں کی عمر فیرون بھی انسان تھا لیکن اللہ نے اس کی عمر کتنی رکھی تھی لیکن ہم جنت کے بارے میں کچھ کہوں گا تو آپ کہوں گے بھئی بڑی رات کو بھی درانے والی بات ہے جنت سے ہم دڑتے وہی تاجبے کہ بھائی دڑتا کیوں آخر تو جنت سے ہمیں انکار نہیں کرتا دنیا میں جنت ہے اور ماننا پڑے گا جو نہیں مانے گا ایمان سے نکل جائے گا اس نے کہ پورے قرآن کریم میں جنتوں کو جیسے انسانوں کو خطاب ہوا جنتوں کو بھی خطاب ہوا بلکہ پارہ نمبر انتیس میں سورت اتری جس سورت کا نام ہے سورت ال تو جنت ہے جنتوں کے عمر بہت لمبی ہوتی ہے بھائی ایک واقعہ سناو جنت کا آپ گھر جا کے ڈرو گے تو نہیں وہ الگ بات ہے کہ معلوم نہیں ہم لوگ جنتوں سے بہت ڈرتے بہت ڈرتے ہیں مولانا کہتے ہیں میں اکیلا سویا تو کبھی دروازہ بند ہوتا کبھی دروازہ کھلتا کبھی لائر جلی کبھی لائر بند ہو گئی پر اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے اللہ نے تجھے پہلے نمبر پر رکھا اس کو تیسرے نمبر پر رکھا بھائی جنت تیسرے نمبر پر اور ہم اللہ نے اٹھارہ ہزار مخلوق کو پیدا فرمایا کتنی اٹھارہ ہزار اور انسان کو کونسے نمبر پر ایک اور جنت کو تو تین والا پہلے کو ڈرہ رہا ہے عجیب بات نا تین والا اور کیسا ڈرہ تھا عجیب ڈرہ تھا عجیب ڈرہ تھا ہماری ماں بہنے بھی کہے گا ہمارا بھائی بھی کہے گا مولانا اتنی گہری نیند سویا تھا معلوم نہیں رات کو چادر کھچنے لگا میں نے کہا بھائی جنت کو تیرے سے محبت ہو گئی تو چادر کھچتا بھائی جنتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ملہ علی قاری رحمت اللہ علی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گدرے ہیں ملہ علی قاری رحمت اللہ علی بہت بڑے اللہ کے ولی گدرے ہیں اور حدیث کے امام تھے حدیث کے امام تھے انہوں نے اپنی کتاب مرکات ان کی کتاب کا نام مرکات ہے اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میں قابت اللہ کا تواف کر رہا تھا انہوں نے لکھا کہ میں قابت اللہ کا تواف کر رہا تھا تو میرے آگے آگے بڑھا لمبا چوڑا بڑھا وہ بھی تواف کر رہا تھا ملہ علی قاری تو اللہ کے ولی تھے کہتے میں پہچان گیا یہ انسان نہیں یہ جن ہے یہ انس نہیں یہ جن ہے ملہ علی قاری فرماتے میں تواف میں تھوڑا آگے بڑھا اور میں نے ملاقات کی کس سے ہے جننات سے میں انسان نہیں ہوں میں جن ہوں تو ملالکاری فرماتے میں نے بہت ساری باتیں کی وہ کتابوں میں لکھا اس وقت میں وہ باتیں میں نہیں کرتا کہ کیا کیا سوال کیے کیا کیا جواب دیئے لیکن آخر میں ملالکاری رحمت اللہ علی نے اس جن سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے تو وہ بڑے میاں جو جن تھے انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسی قابط اللہ کا تواف میں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی کیا ہے بھئی حضرت عیسیٰ کا زمانہ اس کے بعد پانچ سو سال کے بعد ہمارے نبی کا زمانہ اور نبی کے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ اور صحابہ کے بعد تابین کا زمانہ اور اس کے بعد پھر ابھی ملالکاری کا زمانہ تو میرے دوستو بتاؤ جنناتوں کے عمر کتنی لمبی ہوگی تو خیر بات کیا چل رہی تھی بات یہ چل رہی تھی کہ وہ فیرون کے دربار میں وہ کون اللہ کی ولیہ عورت تھی مشاتہ حضرت مشاتہ وہ فیرون کی بڑی لڑکی کا بال بنانے کا کام کرتی تھی کب بال بناتے بناتے کنگی گر گئی تو اس کی زمان سے نکلا یا رب موسیٰ اے موسیٰ کے پروردگار تو فیرون کی لڑکی ناراض ہو گئی کہ تُو موسیٰ کے رب کو مانتی ہے تُو موسیٰ کے رب کو مانتی ہے میرا باپ خود خدا ہے یعنی فیرون میرا باپ خود خدا ہے تو وہ مشاتہ نے صاف کہہ دیا کہ تیرا جی چاہے تو تیرے باپ کو بھی کہہ دینا میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی میں تو خدا مانتی ہوں جس کو حضرت موسیٰ خدا مانتے ہیں بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس رب کو خدا مانتے ہیں میں تو اس کو خدا مانتی ہیں میں تیرے باپ کو خدا خالا کہ آپ کو معلوم ہے فیرون اپنے آپ کو کیا مانتا تھا خدا قرآن کریم نے کہا قرآن کریم نے کہا کہ فیرون ایسی جھوٹی باتیں کرتا فیرون نے کیا کہا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَىٰ فَأَخَدَهُ اللَّهُ لَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ قرآن کریم نے بتایا کہ فیرون دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں میں کھلاتا میں پلاتا میں پہناتا فیرون کا یہ دعویٰ تھا اور پوری ریایہ مانتی تھی کہ خدا کون ہے فیرون اب یہ مشاتہ نے تو کہہ دیا کہ تیرے باپ کو کہہ دے تیرے باپ کو کہہ دے جس کو کہنا ہے کہہ دے میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی میں تو کس کو خدا مانتی ہوں اللہ کو جو موسیٰ جس کو خدا مانے اسی کو میں خدا مانتی بس وہ بڑی بیٹی تھی جا کر شکایت پہنچا دی کس کو شکایت پہنچائیں فیرون کو اب میرے دوستوں سننا جیسے فیرون کو شکایت ملی فیرون نے اس عورت کو بلایا اپنے دربار میں بلایا بہت سمجھایا بہت سمجھایا بہت سمجھایا اور کہا کہ چوبیس گھنٹے کی محلت دیتا ہوں چوبیس گھنٹے کے اندر فیصلہ کر لے کہ تُو مجھے خدا مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے اگر تُو مجھے خدا مانتی ہے تو ٹھیک ہے میں تجھے اپنے دربار میں رکھوں گا لیکن اگر تُو موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے تو یاد رکھنا میں ایسی سزا دوں گا ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا کے بارے میں تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا بھئی اب معاملہ جو ایک طرف رکھے بھئی اب معاملہ کیا ہوا اب وہ لڑکی نے جب فیرون کو بتا دی اور فیرون نے محلت دے دی کتنے ٹائم کی محلت دی چوبیس گھنٹے مکمل ہو گئے پورے دربار کو لائے گیا پورے دربار کو سجا دیا گیا اور اس کے بعد اس عورت کو لائے گیا جس عورت کا نام کیا حضرت مشاتہ اس عورت کو لائے گیا وہ عورت درمیان میں آگئی اور سارا دربار سجا ہوا ہے اب فیرون نے بڑے دبدبے کے ساتھ بڑے رعب کے ساتھ بڑے جلال کے ساتھ پوچھا بتا تو مجھے خدا مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو خدا مانتی اس لیے کہ یہ آخری اور فائنل فیصلہ ہوگا بس جیسے کہا مشاتہ نے گردن جکائی اور کیا جملہ کہا بھائی سب کہو سبحان اللہ کیا جملہ کہا اس عورت نے کہا اس عورت نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا بڑے جذبے کے ساتھ کہا میں رب العالمین پر ایمان لے آئے میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لائے اور جب میں نے ایک مرتبہ اس پروردگار پر ایمان قبول کیا اب تو مار بھی دے لیکن تجھے خدا کبھی نہیں مان سکتی میرے دوستو اتنے بڑے دربار میں فیرون کی عزت کا سوال تھا فیرون کی عزت کا سوال تھا فیرون نے کہا کہ اب سمجھ لے میں تجھے کیسی سزا دوں گا اور میرے دوستو فیرون کی سزا تو اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ جس کو قرآن نے بتایا بھائی قرآن نے بتایا فیرون کی سزا فیرون کیا کرتا تھا جب بھی اس کو سزا دینا ہو تو کسی بھی میدان میں مرد ہو یا عورت ہو سب سے پہلے اس کے کپڑے اتار دیتا تھا اور پورے میدان میں تفتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا اور جیسے ہم دیواروں پر کیل ٹھوکتے ہیں ویسا وہ ہاتھ پر کیل ٹھوکتا اس ہاتھ پر کیل ٹھوکتا پاؤں پر یعنی کیل ٹھوکتا جاتا یہاں تک کہ کیل کا آخری سیرہ زمین کے اندر چلا جاتا میرے دوستو سوچو کیسی سزا ہوگی اور اسی سزا کو قرآن نے بتایا قرآن نے فرمایا وَفِرَعُونَ بِالْأَوْتَادِ الَّذِينَ تَغَوْا فِي الْبِلَادِ قرآن کریم کہتا اس فیرون کو اللہ جہنم میں بھیجے گا جس نے کیلو کو ٹھوک ٹھوک کے سب کو سزائے دی بس جب اس عورت نے بہت بے باقی کے ساتھ کہہ دیا اس عورت نے کون عورت حضرت ہے مشاقہ نے کہہ دیا کہ میں تو اللہ پر ایمان لے آئی میں تو موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائی میں حارون کے پروردگار پر ایمان لائی میں تجھ پر ایمان لانے والی نہیں میں نے اس کو خدا مانا جو آسمانوں پر ہے میں تجھے کبھی خدا مان بس اس نے اسی طریقے سے پورے میدان میں سب کو جمع کر دیا پورے میدان میں سب کو جمع کر دیا اور میرے دوستو اس عورت کو لائے گیا اور اس کی عادت کے مطابق عورت کے کپڑے اتارے اور عورت کو بالکل تکتی ہوئی زمین پر لٹا دیا میرے دوستو بتاؤ اس وقت اس عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی میرے بتاؤ نا ہم لوگ تو صرف سنتے ہیں ابھی تو میں عجیب واقعہ میرے دوستو بتا رہا ہوں یہ تو میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں ورنہ قسم خدا کی اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی اس عورت کو اس زمین پر لٹا دیا گیا وہ عورت تکتی ہوئی زمین پر چلانے لگی چیکنے لگی جب بہت زیادہ چلاتی اور چشتی تو فیرون اپنے درباری کو بھیجتا اور کہتا کہ پوچھ اس کو مجھ پر ایمان لاتی ہے یا اللہ پر ایمان لاتی ہے لیکن وہ عورت ایک ہی جواب دیتی میں اللہ پر ایمان لائی اور ایک بار اللہ پر ایمان لے آئی ہوں اب جان دے دوں گی لیکن تجھ پر ایمان قبول نہیں کروں گی میرے دوستو وہ جو بڑی لڑکی تھی کس کی فیرون کی اس نے فیرون کو جا کر جب یہ سزا چل رہی تھی فیرون کو جا کر کہا کہ تمہیں معلوم نہیں اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے اس کا ایک دودھ پیتا بچہ اور ہم کو معلوم ہے اس لئے کہ یہ تو ہمارے بال بناتی ہے ہم کو برابر معلوم ہے اس کو دودھ پیتے بچے سے بہت محبت ہے اور میرے دوستو کوئی بھی ماں ہو بتاؤ بچے سے محبت ہوگی نہیں ہوگی کہنے بھائے محبت ہوگی نہیں ہوگی ماں کو پوچھو سب سے پہلے پوچھو تو کس سے محبت کرتی ہے تو ماں اس بچے سے محبت کرتی ہوگی جس بچے کو ماں دودھ پیلاتی ہوگی دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی تو فیرون کی لڑکی نے اپنے باپ کو کہا کہ اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور اس کو اس نے کسی عورت کے پاس چھوڑا ہے آپ تحقیق کرو کس عورت کے پاس ہے اس بچے کو یہاں پر لائے جائے اگر اس بچے کو سزا دیں گے تو یہ فوراں ایمان قبول کر لے گی یہ تجھ پر ایمان قبول کر لے گی فیرون نے تحقیق کروایا تحقیق کروانے کے بعد وہ دودھ پیتا بچہ لائے گیا وہ دودھ پیتا بچہ لائے گیا اور ماں کے سینے پر رکھ دیا گیا بھئی ظاہری بات ہے جب بچے کو ماں کے سینے پر رکھیں گے تو بچہ دودھ پینا شروع کرے گا بچہ دودھ پینا شروع کرے گا وہ ماں کے سینے پر بچہ آیا میں نے دوستو تھوڑی جری کے لئے اندازہ لگا ہو وہ ماں بچاری کیسی ترپ رہی تھی تفتی ہوئی زمین پر اور اب اس کے سینے پر اس کا بچہ رکھا گیا اور بچہ جو ہے ماں کے سینے سے لپٹ گیا اور ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بچے کو لپٹ لیا اب ماں بچے کے ساتھ رو رہی ہے اور بچہ بھی ماں کے ساتھ ہے اس وقت فیرون کا درباری پھر آیا اور پوچھا کے بتا تو اللہ پر ایمان رکھتی یا فیرون پر ایمان رکھتی اگر تو فیرون پر ایمان رکھتی ہے جلے بچے کو ہم قتل کر دیں گے جلے بچے کو قتل کر دیں گے میرے دوستو وہ حضرت مشاتہ کہ ایسی پیاری عورت ہی کیا کہا کہ اگر میرے بچے کو بھی قتل کر دوگے پھر بھی خدا کا دامن نہیں چھوڑنے والی خدا کا دامن نہیں چھوڑنے والی میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا میں کہوں میرے لئے کہنا بہت آسان آپ کے لئے سننا بہت آسان لیکن میرے دوستو اندازہ لگا وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی وہ بچاری ماں لیٹی ہوئی ہے تبتی ہوئی زمین پر تڑپ رہی ہے اور بچہ سینے پر ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا اسی وقت ایک جلالت کو بلایا گیا اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور تلوار لے کر اتنے زور سے اس نے تلوار مارا کہ بچے کے بدن کے دو تکڑے ہو گئے بچے کے بدن کے دو تکڑے ہو گئے اور سارا خون کا پھوارا ماں کے سینے کے اوپر ہے میرے دوستو بتا وہ ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی وہ ماں کیسی تڑپی ہوگی بچاری خود بھی تڑپ رہی ہے اور ساتھ میں اپنے بچے کو بھی تڑپتا ہوا دیکھ رہی وہ بیٹا جو ماں کا تھوڑی در پہلے دودھ پی رہا تھا اسی بیٹے کا خود اب ماں کے سینے پر ماں کے بدن پر وہ ماں تڑپ میں لگی جب ماں تڑپ میں لگی تو پھر پوچھا گیا بتا محبت بھی ہٹا دی اب تو میں ہوں اور میرا خدا اب ہماری محبت میں میرے اور خدا کی محبت میں درمیان میں اللہ نے کسی کو نہیں رکھا میرے دوستو وہ کیسی اللہ کی ولیہ تھی خیر میرے دوستو پھر اس کے بعد وہی تکلیف اس کے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا گیا دونوں پاؤں کو پھیلا دیا گیا اس میں کیل ٹھوک دیئے گئے خیر آخیر میں وہ عورت اللہ کو پیاری ہو گئی لیکن میرے دوستو میں بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھاتا نا اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ الدعوة نور واضطاہ تجنو ظلمات الحیران منهج خیر الناس جمیعا لا يغنی